جیسے کہ امام شافی رحم اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب بھی متعلق کرتا ہوں جب بھی علم کی مشغافیوں کے اندر غرق ہوتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں تو ابھی تک جاہل تھا میرے پاس علم ہی نہیں تھا کیوں وہ اس لئے فرماتے ہیں کہ جتنی منازل علم کی تیہ کر چکے ہیں جب اس کی اوپر والی منزل پر قدم رکھتے ہیں تو اس کو ان میں محسوس ہوتا ہے کہ یار اب تک تو میں جاہل ہی تھا ابھی تک علم کی یہ منزل مجھے ملی نہیں تھی تو گویا کہ ابھی تک مجھے عدم علم تھا مجھے علم نہیں تھا تو اسی طریقے سے جب ہدایت یا آپسہ شد ہدایت کی منازل کو تیہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ اگلی سیڈی کے اعتبار سے ابھی تک بھی زال ہے اور پھر اگلی سیڈی کو جب امور کرتا ہے اس کی اوپر والی سیڈی کے اعتبار سے زال ہے اس طریقے سے ساری کے ساری ہدایت کی منازل کو تیہ کر جاتا ہے اور بلکل اسی طریقے سے جیسے ہرایت کی منازل ہیں اسی طرح گمراہی کی بھی منازل ہیں زلالت کی بھی بے شمار منازل ہیں جب زلالت کی ایک سیڑھی پر جب قدم رکھتا ہے زلالت کے ایک گڑے کے اندر جب شخص گرتا ہے تو گویا کہ جب دوسرے گڑے بھی گرے گا تو گویا کہ پہلی والا جو گڑا تھا جس کے اندر وہ گرا تھا وہ بعد والے کے اعتبار سے گویا کہ یہ عدم زلالت تھی لیکن آگے سے آگے جب زلالت کے گڑوں میں گرتا چلا جاتا ہے تو گویا کہ وہ اس کی عدم زلالت بزیز زلالت کے اندر غرق ہوتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ آخری سیڑی زلالت کی جب اور آخری گڑے کے اندر جب گر جاتا ہے تو معلوم ہے کہ بلکل عزل شقی عزل ہے گویا کہ یہ انتہائی منازل جو گمراہی کی تو اس کو تیع کر چکا ہے اب یہ ختم اللہ وعلی قلوبہم وعلی سمیہم والا اب ساری مغشاوہ کا مصداق ہو چکا ہے اب مزید اس کے اندر کوئی گنجائش باقی نہیں ہے کہ یہ واپس اپنے اصل کی طرف لوٹ سکے تو اس لئے یہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ عطا کر رکھی ہے وہ دنیا کے اندر سب سے شاندار اعلیٰ اشرف جی ہے وہ وصف ہے